موسیقی کہا پولیس کی کالی بھیڑوں کی مدد کے بغیر جرائم نہیں ہو سکتے من پسند آئی جی آیا تو کچھے اور پکے کے ڈاکو خوشی کے شادیانے بجانے لگے صدر اور وزیراعظم خون کی ہولی کا نوٹس لیں کراچی اور سندھ ریجز کو یک سائی اختیارات دینے کا بھی مطالبہ فورسز کو متنازع بنانے سے ام سبوتاس کرنے والوں کو فائدہ ہوا سندھ حکومت کو ورنی ورسے میں ملی ایمکیم کا بیانیاں پولیس کا مرال ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کمزور کرنے سے گریز کرنا چاہیے شرجیل انا میمن کا ردعمل زیال انجار بولے ایمکیم پولیس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ناسی شاہ نے کہا اچھی شہرت کی آئی جی کی تیناتی خواجہ اظہار کو بری کیوں لگی بلیک میلنگ سے تکروری کا الزام لگانے والے نولی کی ترجمان بن گئے جو ہتھیار اٹھائے گا اس کے خلاف کا روائی ہوگی آئی جی سندھ کا اعلان گھوٹکی اور سکھر میں کئی گینگز کے خاتمے اور اغوا کی وارداتیں صفر ہونے کا دعویہ کہا جل چدید اسلحہ مل چائے گا بھرپور طاقت سے جرائے پیشہ افراد اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کریں گے بشام خودکش حملہ چینی باشن کو لے جانے والی گاڑی با ظاہر بلٹ پروف یا بم پروف نہیں تھی دھماکے کے بعد بس تین سو فٹ گہری کھائی میں جا گیری تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی چینی کافنے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب سے خودکش بمبار کے زیر استعمال گاڑی کے ٹکرے حاصل کر لیا گئے چینی جینئس پر حملے سے مدالک پولیس کی دوسری ریپورٹ وفاق اور ساتھ فضائی تصویر بھی حاصل ہم دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائی پائرنگ کے تبادلے میں دو تہشت کر تھلاک اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد پر آمد علاقے میں کلورنس اپریشن چاری ججز کو ملے مشکو خطوط کی تحقیقہ جاری یہ کیمیکل اور سپلائی سے متعلق انکوائری کا آغاز زہریلا پاورڈر کہاں سے خریدا گیا تفتیشی تیموں کا راول پنڈی اور اسلام آباد کے پنسار سٹوروں کا دورہ لوگوں سے پوچھ گلچ وزیر آزم کا دورہ سعودی عرب شہباز شریف وفد کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمرہ عطا کریں گے کل سعودی ولی اہد سے ملاقات بھی شدیل دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا محمد بن سلمان کی وزیر آزم اور وفد کو افطار کی خصوصی دعوت صدر مملکات اور ترک صدر عجب طیب اردوان کا ٹیلی فونی کے رابطہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر بات چی تاثیر زرداری کا مختلف شعب میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زون اردوان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت کامیاب سفارتکاری کا ایک اور سمر نوروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسسمنٹ کیلس سے نکال دیا سیکیورٹی سروس کی تاثیر ترین رپورٹ چاری فیرس میں نام ہونے کے سبب پاکستانی طلبہ اور ریسرچرز کو مشکلات کا سامنا تھا بھارتی میڈیا بھی منفی پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے تھا حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کو تیار پاور ڈیویا نے تقسیم کار کمپنی سے بجلی چوری نہ ہونے کے بیانے حلفی طلب کر لیے علاقے میں چوری ثابت ہونے پر ڈسکوز حکام اور عملے کو برطرف کیا جا سکے گا پنچاب سندر پلوچستان کو مرضی کے چیف سیکریٹریز دیئے کہیں خیبر پختونخواہ کو کیوں نہیں دیا جا رہا مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ برسٹر سیف کا شکوا وفاق پر اوچھی حد کنڈے استعمال کرنے کا بھی السام شہر اقتدار میں بھی لوٹ مار بار تھانہ بنی گالا کی حدود میں بڑی واردہ تین کروڑ روپے مالیت کا سونا اور ایک کروڑ کے ہیرے چھی لیے پورنزک اور فنگر پرنٹس کا عمل مکمل پولیس سی سی ٹی بھی فوٹیج حاصل کرنے میں ناکام اب آئی علاقوں میں عید منانے جائیں تو پہلے پولیس کو بتائیں ڈی آئی جی آپریشنز کا شہریوں کے لیے انوکہ پیغام عید کی چھوٹیاں ہوں گے لوکل پلیس ٹیشن میں انفارم کر کے جائے یہ بہت بہتر ہوگا آپ لوگ لیے بھی کھراچی میں سوپر ہائیوے پر ٹکے تھی کم عمر ملزم نے شہری سے موبائل چھین لیا دوسرا ساتھی موٹر سائیکل پر رہا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی شہر میں سی ٹی ڈی کی ایک اور مبینہ شاٹ ٹرم کیڈ ناپنگ باردت کا انکشاف شہری شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچ گیا اہل کاروں پر گلشن اقبال سے اغوا کر کے دھائی لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کا الزام آئی جی سندھ کے دعوے ڈھے ارکچے کے ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے اغوا براہ تاوان کی وعداتیں جاری کشمور میں باپ کم سندھ بیٹے سمیت اغوا ظلہ بھر میں اغوا ہونے والوں کی اتعداد بائیس ہو گئی تاہور میں بھی ڈاکووں کی عیدی مہم سندھر کے علاقے میں چیلڈری شاپ لوٹ لی دو ملزم پیتالیس تولے سونہ چھین کر رفو چکر سات لاکھ کی نقدی بھی لے گئے غزہ پر حملوں کے چھے ماہ مکمل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری قطر مصر اور امریکہ کی سالسی میں مذاکرات آج دوبارہ شروع ہوں گے ہماس اور اسرائیل کے وفت کاہرہ پہنچ گئے اغوا میں متحدہ کے سیکرٹی جنرل کا بھی جنگ بندی پر زور اسرائیل کے خان یونس رفا اور دیر البلاہ میں تازہ حملے چوبیس کھنٹے میں اٹیس فلسطینی شہی ایران نے اسرائیل تکمار کرنے والے نو مسائلوں کی تصویر اور نام جاری کر دیے اب اسرائیلی سفارت خانے کہیں بھی محفوظ نہیں ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا بیان تہران سے جوابی حملے کا خطرہ اسرائیل نے بڑے شہروں میں دفاعی نظام متحرک کر دیا شہر قائد میں سورج کے تیور بگڑنے لگے گرمی کی شدت میں اضافہ بالائی اور وستی سندھ میں دو روز کے دوران بارہ اکتالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان بیک پا موسمیات کیا آئندہ ہفتے بلوچستان میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گئی کاکول فٹنس کیمپ میں شرکت کے بعد قومی کرکٹرز کی اسلام آباد واپسی کپتان پابا رازم کہتے ہیں کیمپ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت فائدہ ہوگا ٹریننگ کا اصل مقصد ٹیم اتحاد تھا شاداب خان، نسیم شاہ، اماد وسیم اور آمیر جمال نے بھی کیمپ کو بہتری تجربہ قرار دیا ایت پر آبائی علاقوں کو واپسی بڑے شہر خالی ہونے لگے پردیسیوں کی لاری ایڈوں پر ڈیرے ٹرانسپورٹرز منمانیاں کرنے لگے مو مانگے کرائے وصول ٹرانسپورٹ کی کمی بھی مشکلات میں اضافہ کا سبب مسافر شدید پریشان ایت شاپنگ کو فائنل ٹچ بازاروں میں انتہا کا رش کپڑوں کی خریداری کے بعد جوتوں اور چیونری کی باری خواتین کو میچنگ چھوڑیوں کی فکر مردوں کے ٹیلر شاپس کے چکر میندی کے سٹالز پر زبردست گہمہ گہمی بچہ پارٹی کی بھی فل تیاری اور میٹھی ایت پر تفریخ کا تڑکہ سمہ خوشیوں بھرے لمحات میں ساتھ رہے گا بڑے فنکار جوہر دکھانے کو تیار سب کو سپیشل ٹرانسپیشن کا انتظار چاند رات کو قبرہ خان ہماری مہمان ایت کی شب رہت فتح علی سرب کھیریں گے دوسری شام فلم دغاباز کے نام تیسری رات علی زفر اور شفقت امانت علی رنگ جمائیں گے